اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو امید ہے تمام فرنس خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کورس کی چوتھی ویڈیو ہے پہلی ویڈیو کے اندر آپ کو پیپروں کی تجاری کے حوالے سے بتایا تھا دوسری ویڈیو کے اندر آپ کو پیپر اٹینڈ کرنے کے حوالے سے بتایا تھا تیسری ویڈیو کے اندر آپ کو بغیر سٹیڈی پاس ہونے کے حوالے سے بتایا تھا آج چوتھی ویڈیو ہے اور آج کس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک سپیشلی انگلیش کے حوالے سے ہے میٹرک ایف آئی کوم بی ای بی کوم بی ایس بی ایت جتنی بھی کلاسز کے اندر انگلیش کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو آپ کس طریقے سے پاس کر سکتے ہیں اس حوالے سے آج کس ویڈیو کے اندر آپ کو انفرمیشن دے دی جائے گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے کوئی سوال ہے نیچے کومنٹ کر دی جگہ تو بغیر آپ کو ٹائم بیسٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کورس کی چوتھی ویڈیو ہے اور اس کے اندر جو پوائنٹس آپ کو بتایا جائیں گے وہ بھی چار پوائنٹس ہوگے انشاءاللہ انہیں چار پوائنٹس پر جو بھی طالب عمل کرے گا اس کے پاس ہونے کے مکمل چانسز ہوگے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر بتایا ہے کہ امتحانات کی تیاری آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنی ہے جو سورٹس اپنی سٹڈی کو لے کر سیریس ہے وہ لازم تو آپ کو ویڈیو دیکھیں پلائنٹس مکمل میں نے بنا دیا لیکن آپ کو ڈسکریپشن مل جائے گا وہ ویڈیوز دیکھیں اور اس سے اگر وہ تیاری کریں گے تو ان کی انگلیش بغیر کسی پریشانی کے پاس ہو جائے گی سیکنڈ میتھڈ یہ ہے کہ انگلیش کا جو سبجیکٹ ہے اس میں اکثر بچے گھبراتے ہیں وہ لکھتے ہی نہیں ہیں تو انگلیش لکھنا ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے یہ آپ کو ہر پلانٹ فارم کے اندر کام آئے گی وہ الگ بات ہے آپ انگلیش ٹھیک لکھتے ہیں یا آپ انگلیش غلط لکھتے ہیں اس سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے سیکنڈ پرنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے پیپر انگلیش کا ٹینٹ کرنا ہے تو اس کے اندر لکھنا آپ لوگوں نے لازمی ہے اور انگلیش لکھنی ہے تھرڈ پوئنٹ یہ ہے کہ علامہ اکمال اوپا یونورسٹی میں گرامر کا کوئی ایشو بھی نہیں ہوتا اگر آپ کو گرامر نہیں آتی ویسے آپ کو سادھی انگلیش آتی ہے تو آپ سادھی انگلیش کے اندر جو ہے اپنا پیپر اٹینڈ کر سکتے ہیں گرامر کے طور پر آپ کو اتنا جو ہے وہ اس کے اندر نہیں دیکھا جاتا کہ گرامر کی غلطی ہے یا نہیں ہے کوشش کرنی ہے نہ ہو لیکن اگر آپ کو بلکل بھی نہیں آتی تو پھر بھی آپ اپنا انگلیش جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں یہ ہمارا تیسرا پوئنٹ ہے کہ گرامر کے حوالے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہمارا جو چوتھا اور آخری پوئنٹ ہے وہ سوچ کر آپ کہیں گے کہ سر کس طریقے کی بات کر رہا ہے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا لیکن یہ پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اور میں نے تقریبا ہر سنسٹر کے اندر بچوں کے ساتھ یہ بات شیئر بھی کی ہے اور انہوں نے عمل کیا ہے تو وہ سبجیکٹ جو ہے وہ ان کا پاس ہو گیا ہے چوتھا مئن پوئنٹ یہ ہے کہ آپ کو پیپر ملتا ہے انگلیش کا اس انگلیش کے اندر آٹھ سوال ہوتا ہے پانچ کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو اگر ایک سوال بھی نہیں آتا تو صاحب بچے کیا کریں گے پیپر چھوڑ کے آ جائیں گے لیکن جو چھوڑ کے آ جائیں گے وہ تو فیل ہی ہو جائیں گے تو اس فیل سے تھوڑا سا بچنے کے لیے آپ اس طریقے سے کر لیں کہ آپ نے پیپر اٹینڈ کرنا ہے پہلا سوال لکھنا ہے یعنی جو سوال آپ کو آتا ہے وہ سوال لکھنا ہے انگلیش والا وہاں پر مکمل کوئسٹن نہیں لکھنا آپ نے کوئسٹن نمبر ون ہے کوئسٹن نمبر ون لکھنا ہے ڈو ہے ڈو لکھنا ہے ڈری ہے ڈری لکھنا ہے یہ کوئسٹن لکھ کے نیچے ادھر آپ نے کوئسٹن پیپر کے اندر دیکھنا ہے وہاں پر جو کوئسٹن لکھا ہوا ہے اس کو تروڑ مروڑ کے پانچ سے چھے لائنز جو ہیں وہ آپ نے اسی انگلیش کی لکھ لینی ہے جو کوئسٹن کے اندر لکھا ہوا ہے یعنی کہ پانچ چھے لائنز آپ کی آ گئی اس کے بعد نیکسٹ جو آ جاتا ہے آپ کا پیپر اس کے اندر آپ لوگوں نے سمپل انگلیش جو ہے وہ لکھ دینی ہے جو میسج والی انگلیش ہوتی ہے لیکن اس میں بھی اس طریقے سے پتہ نہ چلے کہ میسج والی انگلیش لکھ ہوئی ہے کچھ وارڈز اریجنال انگلیش کے کچھ وارڈز میسج والی انگلیش کے اس طریقے سے لکھتے لکھتے آپ نے پانچ پیجز لکھ لینے ہیں اس کے بعد جو لاسٹ پیج ہوگا اس کے اندر اگین سے وہی کوئسٹن پیپر دیکھنا ہے اس کے اندر جو سوال ہوگا اس کو تروڑ مروڑ کر آپ لکھنا ہے چھے پیجز آپ کر کے آج ہے میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ پاس ہو جائیں گے اگر آپ پانچ سوال مکمل کرتے ہیں اسی میتھڈ سے آپ مکمل کرتے ہیں تو آپ پاس ہو جائیں گے جنہوں سٹورٹس کو پہلے پتہ ہے ان کو تو پتہ ہے وہ اسی طریقے سے ٹینڈ کریں گے یا تیاری کاری کا ٹینڈ کریں گے جن کو میں نیو بتا رہا ہوں وہ اس دفعہ ڈرائی کریں پھر دیکھتے ہیں ان کا ریزلٹ کس طریقے سے آتا ہے تو آپ لوگوں نے پیپر دینے ہیں ریزلٹ کے بعد اگر سے اسی ویڈیو کے لیے چاہ کر آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کا انگلیش کا سبجیکٹ پاس ہوا ہے یا نہیں ہوا تو امید ہی ویڈا آپ کو اچھلے گی ہوگی اب ڈیٹا آپ کو اچھلے گی ہوگی ملتے کے لئے اندر تاب تک کے لئے مجھے تجھ گئے اجازت اللہ حافظ